اور مجھے میں خود کنفس کرتا ہوں کہ اس وقت کے وزیرہ بننے میں میرا بھی 50% میرا بھی گناہ ہے نائنٹی میں جی 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 85 میں 85 میں سی ای سی ایم پنجاب بننے میں جاں جی آن اصل طرح سے بات یہ ہے کہ جب میں 78 میں کومس میں رچت تھا تو کیبننٹ میں اور میں بڑا افیکٹیبیلی وہاں کام کرتا تھا غلام جلانی خان لیٹنر جنرل غلام جلانی خان ان کے ساتھ میری دوستی ہو گئی تو آپ محران ہوگئے میری پہلی ملاقات نواز شیف کے ساتھ کیسے ہوئی کہ غلام جیلانی خان صاحب کو میں نے ایک کام کہا ہوا تھا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں وہ کام وہ کسی ریپورٹ غلط آگئی تو غلام جیلانی خان نے مجھے صبح آٹھ پر ٹیلی فون کیا کہ میاں صاحب آجائے ہیں میرے ساتھ آگے ناشتہ کریں میں نے کہا یار میں تو ابھی سویا اٹھا ہوں موہ میں دویا ہوں نے کہا یا آجائے ہیں ایسے ہی آجائے ہیں میں سلپلز میں ہی چلا گیا وہاں پہ ایک لون ہے اس کے اوپر درست میں درستوں کا شوق ہے اس کے نیچے اسے کسییاں لگائیں اسے آٹھ پر دیکھا ٹائم تھا میں بیٹھ گیا جا کے تو غلام جیلانی خان مجھے کہنے لگے کہ میاں صاحب ناشتہ کیا کرے گا میں نے کہا یار ایک انڈہ فرائیڈ اور ایک ٹوست میرے کہنے لگے کہ میاں صاحب انار کا جوس پی لیں بہت اعلیٰ انار ہے بڑا میٹھا ہے میں نے کہا یار میں شوگر کا مریض ہوں میری شوگر آسمان کو لگ جے میں جوس نہیں پینا انہیں دو تین دفعہ کہا میں نے کہا نہیں پینا تو انہیں بیرکو بلا کہا کہ یہ میاں صاحب کے لیے یہ ناشتہ لیو اور میرے لیے انار کا جوس لیو تھوڑی دیر بعد ان کو پھر جوش اٹھا کہلے کہ میاں صاحب میرے کہنے پر ایک دفعہ جوس پی کے دیکھیں آپ ٹھیکا اور زیادہ زیادہ لگا دیں میں نے کہا چلو یار منگوالو ایک لڑکا سامنے پھر رہا تھا سفیاد کور کے سروار میں تو جرانی خان نے اس کو آوازی نواز وہ بھاڑتا ہوا ہے تو اس کو کہا نواز جا کر اس کو بیرکو کہ میاں صاحب کے لیے بھی جوس لیا ہے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے کہ نے کہا آپ نہیں جانتے میں نے کہا میاں تو نہیں جانتے یہ نواز شریف ہے یہ اتفاق فاؤنڈری والا جو شریف میاں شریف کا بیٹا ہے اچھا اس کے بعد میں میں نے ایٹی ٹو میں اس کو وزیر خزانہ بنا دیا ایٹی وان میں جی ایٹی وان میں اور ایٹی وان میں تو میرے میں کیونکہ جنرل زیادہ مرہوم کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا تھا وہ میری بہت عزت کرتے تھے بڑا میرا رہاز کرتے تھے اور میری باتوں کو وہ ہمیشہ اس پہ ان پہ بڑا اثر ہوتا تھا تو ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ میرا کوئی اس طرح کا ہے واسطہ تو جب یہ وزیر بنا تو اس نے انہوں نے نواز شریف میرے ساتھ بھی دوستی بڑھانے کی کوشش کی میں بھی مجھے کیا پتہ تھا میں بھی ہیلو ہائے میں لگا رہا ایٹی فائیو کا جب الیکشن ہوا نا تو وہ نون پارٹی الیکشن تھا ملک اللہ یار جو تھا وہ سامنے آگیا اس کینڈیٹ فر ایٹی منسٹر شپ غلام جنانی خان نے مجھے ٹیلی فون کیا فیصل پہ گا اور مجھے لہور بلوایا کہ میاں صاحب آنے سے آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب غلام جنان وہ ملک اللہ یار کینڈیٹ ہے اور وہ جیت بھی جائے گا مارشل آ کر دور تھا میں تو اپنے آپ دیکھیں میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں چاہے میرا گناہ بھی ہو کچھ بھی تو مجھے کہنے لگے کہ اگر وہ بن گیا تو ہماری تو حکومت ہے فوجی حکومت ہے تو وہ ہمیں پرانا سیاستدان ہے وہ ہمیں پریشان کرے گا تو میرے خیال میں اگر یہ نواز شیف کو بنا دیا جائے یہ ایک گڑا ہے تو اس کی ربر کی آپ سمجھ جائے موم کی ناک ہے جس کو چاہیں جس در چاہیں موڑ لیں گے تو یہ ہمیں سوٹ گیا آپ کا خیال ہے میں نے کہا جی میں تو سیاسی آدمی ہوں میں تو علا یار کی عزت بھی کرتا ہوں تو بننا بھی اسی کو چاہیے لیکن جو آپ کا نکتہ نظر ہے اس کے مطابق تو آپ کو واقعہ کہتا ہے وہ سوٹ نہیں کرے گا وہ آپ کو تنگ تو کرے گا تو پھر بنا لے گا نواز شیف کو بنا چاہتے ہیں جنرل زیاؤلک کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ فراہوں زیاؤلک صاحب نے پتہ نہیں کس طرح سے پوچھ لیا اور نے کہا آپ نے میاں ظاہر صرفات سے یہ بات کی ہے جنرانی خان نے کہا جی کل ہی میری ان کے ساتھ بات ہوئے he also agrees تو پریزنٹ صاحب نے مجھے ٹیلی فون کر دیا اگلے دن کہ میاں صاحب بھی آپ جنرانی خان سے آپ کی بات ہوئے میں نے کہا جی ہاں تو کیا خیال ہے کہ نواز شیف کو مطلب میں نے کہا جو وہ نکتہ نظر کرتے ہیں اس کے مطابق تو درست ہے تو سوٹ کرتا آپ کو سوٹ کرتا آپ بس ان کا اعلان کرنے کی دیر ہے یہاں ہمارے ملک میں حال تو دیکھا آپ کو پتا ہے بھیڑ چال ہے جو ہی انہوں نے یہ اندیا دیا کہ نواز شیف ساری گاڑیوں کا موہ نواز شیف کی طرف ہو گیا and he became the chief minister گاڑی گاڑی جوہ گاڑی ترجمة نانسي قنقر